اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بمائیوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سمامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتی ہیں سٹارٹ اور آج کا بلوگ میں صبح کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پہ تقریباً دس بج رہے تھے اور میں ابھی آگئی ہوں یونیورسٹی کیونکہ میری جو ہے وہ ابھی کلاس ہے اور شکر ہے میں پانچ منٹ جو ہے وہ جلدی آگئی ہوں ورنہ جب بھی میں جاتی ہوں نا دس منٹ لیٹ ہوتی ہوں کبھی کبھار ففٹین منٹ کیونکہ راستے میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے نا بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں مطلب بلکل بھی جلدی نہیں پہنچ پاتی پھر ہاں تمہارے یونیورسٹی سے میں خوش نہیں ہوں جب سے تمہارے یہ صبح سے یونیورسٹی سٹارٹ ہوا ہے نا تب سے ہمارا گھر پورا ڈسٹرب ہوا ہے آئیشہ گیوے جیسے جی بلکل ماما صحیح بول رہی ہے اور گھر میں جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں ہو رہے بلکل کیونکہ میرا ہاف دن تو گزر جاتا ہے یونیورسٹی میں اور باقی کا ٹائم میں گھر پہ گزارتی ہوں اور پھر اس ٹائم میں ماما سے جو ہے وہ گھر کے سارے کام نہیں ہو پاتے آبیسلی وہ صرف ایک ہی ہے مطلب کیا کیا سنبھالیں لنچ بنائیں یا پھر گھر کو دیکھیں اور یہ ہے کل کے دن کا ولوگ اور یہاں پہ دیکھیں کسی کا بہت ہی بڑے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک جیم ہوا ہے مطلب کسی کو بھی آنے اور جانے نہیں دے رہے سچ میں آئیشہ میں اتنی درتی ہوں کہ کیا بتاؤں یہ جب سے آئی تھی یونیورسٹی سے آکے تو ایکسیڈنٹ ہوئی اتنی ایکسیڈنٹ ہوئی بس مجھے اکیلے ہی جانا ہوتا ہے اور خیر ہے کوئی بات نہیں ممہ آرام آرام سے گاڑی چلائیں آیات القرصی اور توقع تو اللہ ضرور پڑھا کرے سچ میں میں بہت زیادہ ڈڑتی ہوں بس یہ دیکھ سکتی یہاں پہ آئیشہ آگئی میں نے کہا آئیشہ تم تو آگئی الحمداللہ میں نے لنچ بھی ریڈی کیا تھا آج میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی وہ تو آئیشہ نے ڈالی نہیں ہے بس آئیشہ دیکھ سکتے آپ لوگوں کے سامے یہاں پہ دیکھیں آیان اور آرام آیان کا آف اللہ سکول کا ٹائمنگ سیٹ ہی نہیں ہو رہے بلکل ہی نہیں ہو رہا جیسی اسکول سے واپس آ جاتا ہے یہ لنچ کر کے پھر ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہ لوگ پھر اس کے بعد ہومورک اور بس یہی کچھ جال رہا آج کل اتنے زیادہ بزی ہے نا ہم سچ میں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں میں چار دن سے نہا نہیں پائی میں نے کہا چلو میں تیل لگا لیا میں نے کہا چلو میں واش روم چلی جاؤں گی میں سوچ رہی تھی آیا اللہ میں اگر واش روم چلی گئی میں نے کہا کچن میں اتنا سارا کام پڑے باہر کی صفائی بھی پڑی ہے برطن بھی پڑے ہیں کپڑی بھی پڑے ہیں اسٹری بھی پڑے ہیں میں نے کہا اللہ توبہ ہے بس بچ میں نہ پوچھے کیا کیا کروں میں اچھا تو بس آج کے ولوگ میں میں نے وہ سارا کچھ دکھایا جو کہ ماما کرتی ہیں پورے دن میں اور انہوں نے برطن دھو لیے تھے خیر وہ والی ویڈیو خلپ میں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے شام کے ٹائم آیان جو ہے وہ اپنا بیک پیک کر لیتا ہے ساتھی ساتھ ماما نے اس کو پیسے بھی دیئے ہیں کہ اگر کچھ کھانے کا جو ہے وہ دل کرے تو کینٹین سے لے لینا باسکٹ کی حالت چیک کرے آپ لوگ مطلب اتنے زیادہ کپڑے زمہ ہو گئے ہیں یہ واشٹ کی ہوئے کپڑے ہیں لیکن کسی کو ٹائم نہیں مل رہا کہ سٹینڈ کے اوپر نہ رگ دل سکھانے کے لیے سچ میں آئیشہ نہ پوچھے اتنی زیادہ میں تھک گئی ہوں میں اس میں کیا بتا ہوں آپ لوگوں کو آج کے ولوگ میں پورا ٹینشن نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ماما ان کو بوری تھی کہ جلدی سے کام کرو پھر بعد میں نہ تم لوگ کو سلانہ بھی ہے لیکن یہ لوگ پلو فائٹنگ کر رہے ہیں بس ان کو تو چھوڑو یہ تو ما شاء اللہ بادشاہ ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ان کے سروں کے اوپر خیر جب سکول جاتے ہیں پھر بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے سچ میں ساری ماں کو یہی ٹینشن لگی رہے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بچے نا اپنا فیس واش کر لیتے ہیں پورا جگہ میری لئے گندہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آئیشہ بھی ہے یہ بھی آج کل ملتانی مٹی یوز کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے پورا سنگھ خالی میں نے کہا تم تو میری دکھ سمجھ سکتی ہو تم تو ایسا نہ کرو ہاں وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ملتانی مٹی سے سنگھ کی حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہو جائے گی آئیشہ بھی بادشاہ بن گئی بس میں ہی غلام اور فقیر ہوں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ارحم کو میں نے لگا لیا کام پہ میں نے کہا جو کچھرہ گرایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں صوفے بھی بھی داغ لگا لیا یہ کیا گرایا تھا یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے ہاتھ بٹری فنگرز ہیں یہ تو دشمن ہے نا اس لئے کہہ رہے ہیں نہیں وہ بات دشمنی کی نہیں ہے بات اس کی ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے گراتا ضرور ہے ہاں وہ تو ہے مجھے پتا ہے تو آج دنر میں ماما ارحم مریان کے لئے وہ بہت ہی اچھے کھانے بنائیں گے کیونکہ اس کا دوست آیا ہے تو پھر ماما نے بولے کہ چلو مرنہ ہم دنر میں زیادہ احتمام نہیں کرتے جو ہم نے لنچ میں بنائیا ہوتا ہے وہ ہی گرم کرتے ہیں یہاں پر جلدی سے چکن کے اندر مسالے وغیر آئٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ہاف ٹی سپون بلیک پرپر پاورڈر پھر اس کے بعد کشمیری لار میرچ پاورڈر ہے ریچ لیف لیک ساتھ ہی ساتھ ہم نے ونگر بھی آٹ کیا ون ٹی سپون کے قریب تھا سالٹو ٹیسٹ اور پھر ایک ٹی سپون کے برابر اس کے اندر ہمارا گارلک پیسٹ بھی شامل ہو چکا ہے لاسٹ میں سالٹ ڈالے آپ چاہیں تو اس کے اندر ویجٹیبلز بھی کٹ کر کے آٹ کر سکتے ہیں جسے تینوں ٹائپ کے کیپسکم ہوگے انینز وغیرہ پیزا کے لئے کیونکہ ہم آج بنائیں گے بریڈ پیزا جو کہ بہت ہی مزیدار قسم کے تھے اچھا پھر ہم نے تھوڑا سا اوئل ڈالا پین کے اندر اور پھر یہ سارا مین ایٹ کیا ہوا چکن اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ویجز کی تیاری بھی شروع کر لی ہے تو یہ دیکھیں ماما نے آل پرپس فلار کنا کنٹینر کے اندر شفٹ کر لیا ویسے تو اس کے لئے بڑا سا کنٹینر ہم لوگ مطلب اس کے اندر ڈالتے ہیں لیکن ماما نے بولا کہ نئے نہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اٹھانے میں تو یہی بہتر ہے میرے لئے اچھا تو ہم نے پوٹیٹوز کو بوئل کر لیا تھا پھر اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون میدہ رالا ساتھی ساتھ دو ٹیبل سپون کورن فلار ہاف ٹی سپون کی قریب بلیک پپر پاورڈر ہے سالٹو ٹیسٹ اور پھر اس کے بعد ریچلی فلیکس بھی ہمارا شامل ہو جائے گا اور لاسٹ میں پھر پپر کا پاورڈر تھا آپ نے پھر اس اچھے سے مکس کرنا ہے اور بٹر بھی آٹ کریں ہاں دو ٹیبل سپون بٹر بھی ڈال دیں بٹر گھی یا جو بھی ہو آئل اور یہ دیکھیں ارحم باہر سے آ گیا ہے یہ اپنے دوست کے ساتھ کہیں پہ گیا تھا کیونکہ اس کا کام تھا تو پھر ارحم نے بولا کہ چلو سٹیشنری کا سمان جو آیان کو چاہیے تو وہ بھی میں ساتھ ہی ساتھ لے کر آ جاؤں گا سچ میں سکول کھول جاتے یہ چیز ہی بھی سٹارٹ ہو جاتی اتنا مجھے نفرت ہے نا کیا بتاؤں لیکن آپ کو پھر جلدی بھی بہت ہوتی ہے کہ ہاں ان کے سکول کب کھلیں گے کیا کروں ماما ایک حال میں بھی خوش نہیں ہے یہ دیکھیں ہاں نا کیا کروں برائشہ یہ لوگ گھر میں جب تنگ کرتے ہیں میں کہتی ہوں چل دفع کر سکول چلے جائے جب سکول چلے جائے اس کا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر ترپل کام شروع ہو جاتے ہیں ہماری لیے تو آپ پھر دعائیں کیوں مانگ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں بس جلدی سے تم لوگ کا سکول کھل جائے کہ میری جان چھٹے تم لوگ نہیں آیان کا سکول آیان کا سکول کھل گئے سچ میں بہت زیاد آئیشہ پہ تینشن میں ہوئے سنو کہ مجھے بلڈ پیش ہائی لگ جائے گا بھی اچھا تو ہم نے ویڈز کے اندر اوریگانو بھی شامل کر لیا تھا اور اوئل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ویڈز کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بریڈ پیزاز کی تیاری شروع کریں گے تو یہ ماما نے چاروں بریڈ کو ایک ساتھ اکھٹا کر لیا اور چاروں پہ کیچپ لگا رہی ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ چیز آٹ کریں گے اور یہ ویڈیبل جو ہم نے کٹ کیے تھے مجھے لیلہ چیز کی حالت دیکھیں آپ لوگ یہ ہم لوگ رات میں گروسری شاپنگ کر کے آئے تھے تو یہ بیک سے سلپ ہو گیا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ پیکٹ گاڑی میں پڑھاوا تھا صبح جب بابا نے گاڑی کو آن کیا تو پھر یہ مجھے لیلہ چیز پڑھاوا تھا نیچر ڈگی میں ہاں وہ کہہ رہے تھے کچھرے میں ڈال اس کو اچھا نہیں ہے کیونکہ پورا رات اس میں دھوپ میں پڑھا تھا دھوپ تو نہیں تھی مطلب گرمائش میں پڑھی تھی نا تو ہم نے کہا نا نہیں میں چکوں گی دیکھوں گی تو وہی نا دیسی موم ہو تو میں نے کہا کیوں پھینگو اچھا یہ دیکھیں مجھے اتنا شوق تھا میں نے کہا اس طرح گس گس کی ڈالتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے ہاں گریٹر کے اوپر مطلب گریٹ کرو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے کہا میں نے کہا میں شوق پورا کروں پھر اس کے بات تم کرو یہ دیکھیں طبی کے اوپر ہم نے بٹر ڈالیا ہے اور ابھی یہ سارے پیزاز جو ہیں وہ ہمارے بنیں گے ہاں ایشہ کیری ماما چاروں کو اکٹہ ہی ڈال دو یہ دیکھ سکتے میں نے کہا اتنا اچھی طریقے سے اس کو رکھ دیا اور کور بھی کر لیا تاکہ چیز جو ہے وہ ہمارا اوپر سے ملٹ ہو جاتا یہ آپ لوگ کے لئے میں نے وہ کیا ورنہ میرے پاس اوان بھی ہے اور وہ بھی ہے پیزا میکر بھی ہے میں نے کہا چلو جن لوگ کے پاس وہ نہیں ہے اوان وغیرہ ہاں تو ایزلی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ملٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں ہمارے ویجز بھی فرائے ہو کے یہاں پہ میں ٹیسٹ کر رہی تھی لیکن گرم بہت زیادہ تھا تو اس لئے اٹھا نہیں پائی میں نے تو ماما سے بولا کہ آپ نے ایر فرائر میں بنائے فرنچ فرائز تو بہت مزے کے بنیں گے لیکن ماما بولی تھی کہ نہیں وہ کیا بیماروں والے بنیں گے میں نے کہا چلو اچھے بچے توڑا سا کھا کے خوش ہو جائیں گے بس خوش تو ہونا ہی ہونا ہے ان لوگوں ہاں ان کے سامنے کچھ بھی رکھ دو نا جنگ فور یہ لوگ مزے سے کھائیں گے چاہے وہ ٹیسٹی بھی نہیں ہوگا نا پھر بھی پھر بھی ایسی ہی کرتے رہتے بس میں نے کہا چلو بچے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آیان کے لیے سکول کے لیے بنایا تھا لیکن کیا ہوگا سکول کے لیے میں میں نے ماما سے بولا رات میں ہی جو ہے وہ آپ بنا لیں پھر صبح جو ہے وہ اوٹ کے نہیں بنانا پڑے گا آپ کو تو پھر ہم نے رات سے ہی بنا کے تو ٹیبل کے اوپر رکھ دیا صبح جب آیان نے ٹیفن باکس اوپن کیا تو اس کے اندر اتنے زیادہ انٹس آگے تھے سچ میں آج اس کا اتنا موٹ خراب ہوا تا سکول سے آکے بچہ نے کہا میں نے لنچ کھائے نہیں میں نے کہا بچہ تمہارا دوسرا دن ہے کل تم لنچ بھول گیا تھا آج تمہارے لنچ میں ہاں چونٹی آ گئی ہے میں نے کہا کیا ہے بچہ کیا مسیبت ہے میں نے پیسی دیئے تھے تو کیوں تم نے پیسو سے کچھ نہیں خریدا ہاں بس یہ دیکھیں آیان کا پتہ نہیں اسکول میں شاید دل نہیں لگ رہا تب ہی اس کے ساتھ یہ سائی سٹروئیز ہو رہی ہیں ہاں کیونکہ وہ پچھلے سال تو ارحم جا رہا تھا ارحم کا غصے میں تھا اوپر سے ارحم نے بھی ڈانٹا ارحم نے بھی وہ کہہ دیا کہ تم خود ہی لا پرواہ ہو یہ وہ ایسے لات مارے دونوں آپس میں لڑے ہیں میں نے کہا کیا ہو پاگل دشمن کی ضرورت بھی نہیں ہے تم لوگ کو بچارے کے اوپر سارا بوز آ گیا اماں یہ تو ہمارا بی بی ہے نا ہاں بی بی ہے میں نے کہا ابھی کیا کروں ابھی وہاں پر شفٹ ہو جاؤں کہ کیا کروں پر آئیشہ کے لیے پرابلم ہوگی یہ بھی ہفتے میں تو چار پانچ دن تو یونیورسٹی جاتی ہیں سچ میں میں اتنی پاگل ہوں میں کہہ رہی ہوں آج تو میں پورے لوگوں کو ٹینشن دی رہی ہے ہاں ٹینشن کم ہے کیا پاکستان کے حالات دیکھ 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 کہ میں بھی یہاں پہ اتنی ٹینشن میں ہو رہی ہوں کہ کیا بتاؤں ہر روز دعائیں کرتی اللہ ہمارے ملک کو آپ اپنے حفظ و آمن میں رکھے اور خوشحال رکھے یہ کیا ہے پتہ نہیں مہنگائی کتنی ہو گئی یہ لوگ کتنے رو رہے ہیں بہت یارہ سچ میں اتنا دل میرا دکھتا ہے کہ ہر نماز میں میں دعائیں کرتی ہوں جی بلکل یہ دیکھیں ارحم کے دوست کے لیے جو ہے وہ ارحم خودی کھانا لے کر جا رہا ہے اور بس شکر ہے مطلب سارا کچھ ہو گیا ہاں ہو گئے یہاں پہ دیکھ سکتے آیاں بیچاری کا لنچ ریڈی کیا تھا جو کہ بیچاری کھا بھی نہیں پایا اور میں ماما سے آج بولی تھی آج جو ہے وہ ہمارے لنچ بھی بہت دیر سے بنا تھا تو میں نے بولا کہ ماما موٹو نے لنچ میں پیزا کھایا ہوگا تو اسے تو حوال لگی نہیں ہوگی بلکل سچ میں تم نے آنکھیں لگائی تھی اس لئے بیچاری کو ایسا ہو گیا اس میں پوری چونٹیاں گز گئی وہ دکھایا ہے بھی نہیں لوگوں کو یہ دیکھیں یہ رات میں ماما ویسے تو برطن دھونے کا یہ سارا کام میرا ہوتا ہے لیکن پھر آج ماما نے بولا کہ نہیں تم بہت تھکی ہوئی ہو یہ منڈے کو بہت زیاد اس کا کلاس تھا اس لئے یہ دیکھ سکتے اس کو میں کینسر کا علاج بتاتی ہوں آئیشہ کو پلا کے زبردستی مجھے پلاتی ہے ماما بولتی ہے بہت ہیلتھ کے لئے سہی ہے اچھا پھر میں نہیں مانی پھر ماما نے بولا کینسر کے لئے بیسٹ ہے یہ چیز چکندر کینسر کے لئے اچھا ہے نا اس لئے چکندر بیسے کھا نہیں سکتی اس طرح ہمیں اچار میں ڈال کے اس کو کنجی بولتے ہیں شکنجی بولتے ہیں تو وہ میں ڈال کے ان کو بھی پلاتی ہوں آئیشہ کو پلاتی ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہاں میں میچ دیکھ رہا ہے اور وہاں پہ آیان نماز پڑھ رہا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ٹھپن فاکس رکھ لیا جو کہ اس نے کھائے ہی نہیں تو میں نے ماما سے بولا تھا کہ یہاں پہ اینٹس بلکل بھی نہیں آتے سچ میں آئیشہ مجھے کیا پتا تھا تمہیں اندر غصا دیتی میں نے کہا ایسا نو منڈے کو بھول گئے تھا آج پھر بھول جائے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہی پہ اس کو ٹینشن تھا ہر روز کہتا تھا ماما اس میں پانی گرم ہو جاتے اچھا پھر میں نے یہ بڑا والا وہ ترماز ٹائپ کا بوٹل لے لی تھی ہم لوگ نے اس کے لئے تو یہ پرابلم بھی سالو ہو گئی اچھا یہاں پہ یہ آیان جو ہے وہ سونے کا نام نہیں لے رہا تھا بلکل بھی نہیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے سکول سے جب واپس آتا ہے اتنا تھکا ہوتا ہے لیکن جیسی رات ہو جاتی ہے بھتانے کونسی انرجی آجاتی ہے اس کے اندر خیر یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھا لگو تو میرے ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا جلن ٹیک خیر اور اللہ حافظ اٹینشن والا ولوگ کا نام ہے